بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں محمد عمران چافر خبرنگر کے آخاص پر رکھ کرے گے ملتان کا جہاں چائل پروٹیکشن اینڈ ویل فیر بیورو نے ادم توجہ ہی خفلت کا شکار گھر سے بھاگے دو بچے حفاظتی تحویل میں لے لئے حفاظتی تحویل میں لئے کہ بچوں میں دس سالہ آصف، والد اجاز حسین، بارہ سالہ دلشاد، والد اکبر شامل ہیں بچوں کو جنرل بل سٹینڈ سے گھر سے بھاگا ہوا پا کر حفاظتی تیویل میں لیا گیا بچوں کا تعلق مظفر گڑھ اور رحیم جار خان سے ہے لوہیکین کی طلال جاری ہے لوہیکین چیل پروٹیکشن اینڈ ویل فیر بیورو سے رابطہ کریں خبر شابل کریں گے چمن سے جہاں سردی کی شیدت میں مزید اضافہ غریب اور متوسط طبقے کے شہریوں نے لنڈے بازار کا رخ کر لیا اس وقت وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران اتار عمران اتار اپڈیٹ کیجئے گا سال کی بنسبت لنڈے بازار کی بھی جو ہے نا کمتے اسمان سے باتے کر رہے تو پچھلے سال جو کمتے تھی اب دوگونی بتائی جا رہی ہے دوسرے ایشیا کی طرح لنڈے بازار بھی جو ہے نا مہنگائی یہاں پر پھر بھی بازار سے جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر کم نرخ پر ملتے ہیں تو یہاں پر واسکٹ ہے جرائبے ہے بوٹ ہے وغیرہ تو بازار میں بوٹ جو تقریباً اس کی کمت پانچ آزار یا چار آزار پی جو بڑے مارکیٹو ملتے ہیں تو یہاں پر تقریباً بارہ سو پندرہ سو پر ملتے ہیں پھر بھی جو امار ایک واحدہ یا اثرا ہے لنڈے بازار کا امیعا کا روخ کرتے ہیں اور یہاں پر جو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے چیزیں لیتے ہیں جی ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں برتی ہوئی منگائی کے پیش نظر یہ ایک واحد اثرا ہے غریبوں کے لیے جو کہ کم نرخ پر اچھے سے اچھے جاکیٹ کوٹو پیا و دیگر اگرم چیزیں خریدتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اعلیٰ کولیٹی کے بوٹ بھی چھ سو سے آزار روپے تک ملتے ہیں جو بازار میں ان کی کمتیں پانچ آزار سے چھ آزار روپے تک ہوتی ہیں امران اطار اگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور رکھ کریں گے فتح جنگ کا جہاں شہدائے ای پی ایس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایم سی حال میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا اسسسٹن کمیشنر ملک عظیم شوکت آوان نے کہا کہ ثانیہ آئی آرمی پبلک سکول کو چھے برس بیٹھ گئے قوم کا غم آج بھی تازہ ہے مزید تفصیلات چانیں گے وسیم علی کی اس ریپورٹ میں آج بلکل شدہ عدد پیش کرنے کے لیے ایم سی حال میں دعائیہ تقریب کا انقاد کیا گیا دعائیہ تقریب میں اسسسٹن کمیشنر ملک عظیم شوکت آوان چیف افیسر خان باشا علی گرامر سکول کے پرنسیپر محمد علی اور سماجی رمع رفاق آوان دیگر کمیٹی عمل اور شہری اور طالبہ کی بڑی دداد نے شرکت کی اے پی ایس کے جان نصاروں نے اپنی بادری سے جانے دے کر دہشت گردو کے مضمون ارادے کو خاک میں ملا دیا خبر شامل کریں گے خیرپور میرس سے جہاں کم میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران انتظامیہ اور شہریوں میں ہاتھ ہپائی پولیس کی جانب سے عوام پر لاتھی چارج کیا گیا مزید تفصیلات چانیں گے منصور احمد پل کی اس ریپورٹ میں کم میں انکروچمنٹ ہٹاتے ہوئے انتظامیہ اور شہریوں میں ہاتھ ہپائی کم چکریاں بھی ہوئی پولیس کی جانب سے عوام پر لاتھی کا استعمال کیا گیا کم انکروچمنٹ ہٹانے کا عمل روک دیا گیا کم میں سیاسی بنانوں پر کرویاں کی جا رہی ہیں شہریوں کا کہنا تھا یہ انکرومنٹ صرف گریب عوام کے لیے ہے گریبوں کی دکانیں ہی گرائی جا رہی ہیں باقی جو امیر ہیں ان کی دکانیں کھڑی کی کھڑی ہیں یہ صرف قانون صرف وصرف گریبوں کے لیے ہے ہم مال عدلیہ سے اپیل کرتے ہیں قانونہ یقصہ ہونا چاہیے ہو جائے گا امیر ہو یا گریب ہو سب کے لیے ایک ہونا چاہیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ منصور عمد پل، اینر بیرچیف، خیرہ پر میرست رکھ کریں گے خانگڑ کا جہاں بلدیا میں افسران کی مبینہ کھیچہ تانی کے بوجہ سے شہر میں صفائی کے ناقص انتظامات گندگی کے ٹھیر لگ گئے تافن پھیلنے سے وبائی امراض پھیلنے کے قدشات بڑھ گئے مزید تفصیلات جانے گے زائد صندیلہ کی اس ریپورٹ میں بلدیا خانگڑ میں کئی عرصہ سے تائینات افسران نے دفتر میں اجارہ داری قائم کر رکھی ہے اور آئے روز ایک دوسرے کے ٹرانسفر کرانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے لاکھ روپے مہانہ آمدنی کی باوجود عوام بنیادی سہولیہ سے محروم ہیں گزشتہ دو افتوں سے خانگڑ شہر بھر میں صفائی کی ناکے صورتحال سے جگہ جگہ گلی مالوں اور قومی شہرہ پر گندگی کے ڈھیر لگ چکے ہیں جس سے بدبو پھیل چکی ہے اور تافن پھیلنے کا بھی خدشہ ہے جبکہ لاکھ روپے آمدنی کے باوجود بلدیا خانگڑ کی صورتحال ابتر ہو چکی ہے اور کروڑ روپے مالیت گاڑیاں بھی خراب ہو کر بند کڑی ہیں آئے روز چیف آفیسر بلدیا خطبیل کر دیا جاتا ہے مگر کارکردگی زیرو ہے سیورے سسٹم بھی تباہ ہو چکا ہے چھوٹے ملازمین کو کئی کئی ماہ تنخائیں نہیں دی جاتی جبکہ مہانہ آمدنی کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے اور کاغذی کاروائی مکمل کر دی جاتی ہے خانگڑ کی عوام نے بلدیا خانگڑ کی ناکس کارکردگی پر ڈپٹی کمیشنر مزا فرگر انجینئر امجد شویب ترین اور کمیشنر ڈیر غازی خان سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے پنجاب کے مختلف علاقوں کے اطلاع پسرور اور گرد و نوہ میں شدید دھند شہراؤں پر عام درست میں شہیوں کو مشکلات کا سامنا ہے دھند کی وجہ سے صدی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا اس اطلاع سے مارسات موجود ہے علماء سپیک جیر ماز پر ایک تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل پسرور اور اس کے مزا فاد میں شدید دھند ہے جس کی وجہ سے حد نگاہ جو ہے انتہائی کام ہو کر رہ گئی ہے پسرور سٹی پسرور سیالکو روڈ پسرور ڈسکا روڈ پسرور ناروہ روڈ چوینڈا روڈ دیگر جو شہرہ ہیں ان پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے ان شہرہ اوپر جو سفر کرنے والے فراد ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ترجمان ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ جو سفر کرنے والے فراد ہیں ان کو چاہیے کہ غیر ضروری سفر سے پرہیز کیا جائے اگر سفر کرنا بھی ہے تو ٹریور ازراد کو چاہیے کہ گاڑیوں پر فوک لائٹ کا استعمال کرے اور گاڑیوں کی رفتار کو آستہ رکھے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے بچا جا سکے جبکہ شدید ان کی وجہ سے سردی میں اضافہ ہو گیا اور طبی مہارین کا کہنا ہے کہ سردی سے بچنے کے لیے شہریوں کو اتیادی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے اور باہر نکلتے وقت مکمل طور پر جسم کو ڈام کر رکھے اور ماسک لگا کر رکھے تاکہ جو مختلف قسم کی بماریاں جنم لے رہی ہیں ان سے بچا جا سکے جی الماس بیک آگا کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور رکھ کریں گے جہاں لیاقتپور عباسیہ لنک کینال سے بااثر ذمہ دار دن دیارے پانی چوری کر کے غریب کاشکاروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے لگے ذرائع کے مطابق میکمہ انہار کے ملازمین بھی ملبس نکلے پانی چوری کی فوٹیج این این نیوز کو موصور ہو گئی مزید تفصیلات جانیں گے غلام علی کی اس ریپورٹ میں جبکل لیاقتپور کے نوائی علاقہ عباسیہ لنک کینال لیاقتپور سے پانی چوری کا سلسلہ اروج پر ہے مقامی بااثر ذمہ دار دن دارے پانی چوری کر کے غریبوں کے حق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں جبکہ دوسری جانب غریب کاشکار مہنگے داموں ڈیزل خرید کر اپنی فصلیں سراب کرنے پر مجبور ہیں ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ لیاقتپور کے متلکہ اس ڈیو سمیت پٹواری اور دیگر عملہ کی مبینہ ملی بھوگت سے پانی چوری کا سلسلہ جو ہے اروج پر ہے جو کہ غریب کسانوں کے ساتھ سراسر نائنصافی و ظلم ہے ذرائع سے ذرائع کے مطابق جو لوگ بھاری رشوت دیتے ہیں ان کو ہی پانی دیا جاتا ہے جو پیسے نہیں دیتے ان کو عباسیہ کے انال سے پانی نہیں ملتا یہ نظام تبدیلی سرکار کے لیے لمحہ فکریہ ہے غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں جبکہ باعثر وڈیرے پانی چوری کر رہے ہیں حکامے والا فوری نوٹس لے کر کاروائی عمل میں لائیں تاکہ غریب کسٹکاروں کو ان کے حقوق مل سکیں جی خبر شامل کریں گے سانگلہ ہل سے جہاں کرونا وبا کی دوسری لہر شیطت سے جاری اسیسٹر کمیشنر محمد جمیل نت نے ایسو پیس کی خلاف ورزی کرنے پر متعدد دکانوں کو سیل کر دیا ریپورٹ کر رہے ہیں ذولفکار علی سندھو اسیسٹر کمیشنر سانگلہ محمد جمیل نت نے کرونا وائرس کی روخ تھام کے لیے ایسو پیس کی خلاف ورزی کرنے پر کاروائی کرتے ہوئے متعدد دکانوں کو سیل کر دیا جن دکانوں کو سیل کیا گیا ان میں گجرانوانہ بیکرز ایم مارٹ لہوہ میڈیکل سٹور شامل ہے اسیسٹر کمیشنر سانگلہ کا کہنا تھا کہ ریونا وبا کی دوسری لحظی شدے سے جاری ہے جو دکاندار حکومتی ایسو پیس پر عمل درامد نہیں کرے گا ان کے خلاف صحت کاروائی کی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ حکومتی ایسو پیس پر عمل درامد کو جکی نیب بنایا جائے گا کمیرامر کے ساتھ زلفکار سندو این ای نیوز سانگلہ رکھ کریں گے لودرہ کا جہاں ڈسٹرک کواڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ممبر سبائی اسمبلی چودری زوار حسین وڑائیت کی زیر استدارت ڈپٹی کمیشنر آفیس کے کمیٹی روم میں منعکت ہوا کمیٹی لودرہ کا اجلاس ممبر سبائی اسمبلی چودری زوار حسین وڑائیت کی زیر استدارت ڈپٹی کمیشنر آفیس کے کمیٹی روم میں منعکت ہوا اجلاس میں ڈپٹی کمیشنر عمران قریشی ڈی پیو سید قرار حسین ایڈی سی جی ملک مشتاق حسین نائج ایڈی سی فائنانس اینڈ پلاننگ فاروق کمر کمبو سمیت پاکستان تحریک انصاف کی رانوما نواب اماناللہ خان تائر حسین خان ملزئی رانہ محمد فراز نون چیف ایگزیکٹیو آفیسر ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی میاں عبد الرزاق چیف ایگزیکٹیو آفیسر ڈسٹرک ہیلت آتھارٹی ڈاکٹر سجاد اختر سمیت دیگر آفیسران نے شرکت کی بجلاس میں زلہ بھر کے جاری ترکیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اجلاس میں ڈیپٹی کمیشنر عمران قریشی نے بتایا کہ زلہ بھر میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر ترکیاتی کام بھرپور انداز میں جاری ہے ممبر صوبائی اسمبلی زوار حسین بڑائج نے کہا کہ منصوبہ جات مثالی میار کے مطابق مکمل کیے جائیں عمران علی آوان بیرو چیف ای این این نیوز لودھران خبر نگر سے پھر وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ennhd.tv کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا رسکل این ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ آنے کے بعد